احسان اللہ، ارشاد اقبال، زشان زمیر اور شفوال صلفقار کی میڈیکل ریپورٹس مل گئی ہیں جیپن پی سی بی موسیٰ نکفی کا ٹویٹ مزید لکھا کہ ریپورٹس کا جائزہ لے کر جلد تفصیلات سابق دلائیں گے کھلاڑیو کی میڈیکل ریپورٹس سابق نے آنے پر سرپراہ پی سی بی میڈیکل کمیشن ڈاکٹر سوہیل سلیم مصطافی ہو گئے احسان اللہ، ارشاد اقبال، زشان زمیر اور شفوال صلفقار کی میڈیکل ریپورٹس مل گئی ہیں جیپن پی سی بی موسیٰ نکفی کا ٹویٹ جس پر انہوں نے لکھا ریپورٹس کا جائزہ لے کر جلد تفصیلات سابق دلائیں گے اور کھلاڑیو کی میڈیکل ریپورٹس سابق نے آنے پر سرپراہ پی سی بی میڈیکل کمیشن ڈاکٹر سوہیل سلیم مصطافی ہو چکے ہیں احسان اللہ، ارشاد اقبال، زشان زمیر اور شفوال صلفقار کی میڈیکل ریپورٹس مل گئی ہیں جس پر چیپن پی سی بی موسیٰ نکفی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ریپورٹس کا جائزہ لے کر جلد تفصیلات سابق دلائیں گے کھلاڑیو کی میڈیکل ریپورٹس سابق دلائیں گے سرپراہ پی سی بی میڈیکل کمیشن ڈاکٹر سوہیل سلیم اس حوالے سے مصطافی بھی ہو گئے چیپن پی سی بی موسیٰ نکفی نے ٹویٹ کیا ہے ان کے ٹویٹ پر یہ لکھا ہے کہ ریپورٹس کا جائزہ لے کر جلد تفصیلات سامنے لائے جائیں گی یوسف انجم سے مسئی تفصیلات جان لیتے ہیں جی بتائیے گا جی بلکل یہ فاس پولور احسان اللہ دشان علمی اس کے ساتھ آرشد اکبال کے انجریز کا ایشو تھا جس کی ریپورٹس کے ازادانہ تحقیقات کے لیے پی سی بی کے چیئرمن موسیٰ نکفی نے ایک نقواری کمیٹی بنائی تھی جس کی ریپورٹس آج پاکستان کے ریپورٹس کو محصول ہو گی اور اس میں حضرائے کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر سوہیل سلیم اور ان کے ساتھوں کو اس میں ذمہ دار کرا دیا گیا کہ انہوں نے کھلاریوں کی انجریز کے حوالے سے غلط تشکیس کی جس کا نقصان کھلاریوں کو اٹھانا پڑا اور پاکستان کے ریپورٹس کو بھی ان کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور یہی وجہ کہ جو پی سی بی میڈکل پینل کے سربراہ ہیں ڈاکٹر سوہیل سلیم انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے استیفہ دے دیا ہے اور وہ اپنے گھر چلے گئے یہ ان کا دوسری بار سے اس سے پہلے جب پی ایسر کے دوران کورو کرونا شکریہ آپ کب